کھلتے ہیں پھول کتنے کم مہنی حمید کا لکھا ہوا ڈراما جس میں ان کی ہی آواز کے سدا بہار پھول کھلے ہیں تم نے مجھ سے آج تک کوئی بات نہیں چھپائی ہاں لیکن اب کونسی بات ہو گئی ہے اب تم مجھ سے جھوٹ بولو تو دوسری بات ہے ورنہ تم تو خام خام اسی ہو رہی ہو کوئی بات بھی نہیں یہ تو نہ کہو میں تمہیں پہلے سے بلکل مختلف پاتی ہوں تم اتنی کم گو نہ تھی رکس تمہاری ہو بھی تھا لیکن اب اب ریسٹران میں خاموش بیٹھی رہتی ہو خاموش چپ چاپ جسے تمام دنیا کی خاموشات تم نے سمیت رکھی ہو ہاں تم مجھ پر ہنسو لیکن تم مجھ سے چھپا کچھ نہیں سکتی اپنے موہ سے نہ بتاؤگی تو خود ہی مجھے کسی نہ کسی سے معلوم ہو جائے بھائی تم تو سچ مجھ سیریز ہو رہی ہو اس کا مجھے حق جو ہے دس برس چھا ہمیں کھٹے رہے ہیں پولیج سے لے کر آج تک اب ملازمت بھی ملی ہے تو اکھٹی پھر ایک ہی گھر میں رہنا کھانا پینا ہر جگہ پر ہم دونوں اکھٹے ہوتے تھے لیکن اب تم ہر شام کو غائب ہو جاتی ہو اور اکیلے جانا پسند کرتی ہو آخر یہ سب تبدیلیاں مجھے محسوس نہیں ہوتی میں یکا یک کچھ زیادہ سنجیدہ ہو گئی اور اسی کی وجہ تو میں پوچھ رہی ہوں ہاں وہ جو یوں چاہتا ہے اب آئی راستے پر یہی تو میں کہتی تھی کہ کوئی نہ کوئی وہ ضرور ہے وہ ہاں وہ نہیں تو وہ تو کوئی نہیں وہ تم آملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ چھپایا جا رہا ہے تم تو مزاگ اڑھانا چاہتی ہو توبا توبا یہ جورت میں کر سکتی ہو ہاں تو کچھ اتا پتا تو بتا دو کون ہے میں اس کا نام نہیں جانتی نام بھی نہیں جانتی تو پہنچ ضرور تمہاری طرف سے ہوئی ہوگی یہ کیسے تم نے جانا بھائی دیکھ اٹو ہو گئی ہوگی نام پوچھنے کی فرصت نہ ملی ہوگی نہیں ایسا تو نہیں اچھا تو پھر خود ہی بتا دو کہاں رہتا ہے وہ تم سے ملاقات کیسے ہوگئی میری اس سے ملاقات نہیں ہوئی پھر تمہارا دماغ ضرور خراب ہو رہا ہے نام بھی نہیں معلوم ملاقات بھی نہیں ہوئی اور یا کہاں تمہیں زندگی بدل رہی ہے کہیں خواب میں تو فریکتا نہیں ہوگی نہیں خواب تو نہیں تھا لیکن اب وہ میرے خوابوں میں رہنے لگا ہے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اب اس کی صورت میری نگاہوں میں گھومتی رہتی تم تو بہت زیادہ جذباتی ہو رہی ہو مجھے بتاؤ شاید میں تمہاری مدد کر سکوں کون ہے وہ تم سے کہاں ملا تھا یا تم نے اسے کہاں دیکھا تھا اسی ریسٹوران میں وہ ایک میز پر تنہا خاموش اور اداس بیٹھا تھا میں نے اس کی موجودگی کو فوراں محسوس کر لیا کیونکہ وہ دوسروں سے مختلف تھا اچھا کیا بہت ہی خوبصورت تھا اسے وجید تو نہیں کہا جا سکتا مگر عام نوجوانوں سے مختلف ضرور ہے اس کے بالوں میں عجیب جمک تھی جب وہ بالوں پر ہاتھ پھیر تم نے تو میرے دل میں بھی خواہش پیدا کر دی اسے دیکھنا ہاں تو تم مایوس تھوڑی ہوگی اس میں ایک عجیب کشش ہے اس کو دیکھ کر مجھے ایسا معلوم ہوتا جیسے ہم صدیوں کے واقف ہیں اور کبھی جیسے وہ بالکل اجنبی ہے میں اسے صحیح معنوں میں نہیں جانتی مگر وہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ میرا ہو چکا ہے وہ مجھ سے مخاطب بھی نہیں ہوا مگر جس انداز سے وہ مجھے دیکھتا ہے اس سے میں اچھی طرح جان گئی ہوں کہ مجھ میں دلچسپی ضرور لے رہا ہے خدا کرے تمہارا خیال درست ہو لیکن پھر بھی تمہیں اس قدر جذباتی نہیں ہونا چاہیے تم نے رکس کرنا بھی چھوڑ دیا ریسٹوران میں تمہاری دونگ تھی لیکن اب تم خاموش بیٹھی رہتی ہو جب وہ میری طرف دیکھتا ہے تو مجھے رقس اور موسیقی سے جیسے نفرت ہو جاتی ہے میرا جی چاہتا ہے کہیں کھلی فضا میں اس کے ساتھ خاموش اور پرسکون بیٹھ جاؤں نہ وہ بولے نہ میں بس صرف ایک دوسرے کو دیکھیں دیکھتے رہیں زندگی بھر اس کائنات کی گردش وہیں رک جائے وقت ہمیشہ کے لیے اسی جگہ ہے مجھے یہ خیال کبھی نہ آیا تھا کہ تم جیسی چلبری لڑکی اتنی حساس بھی ہو سکتی مجھے خود اپنی حالت پر ہنسی آنے لگتی ہے لیکن تم سے میں کبھی کچھ چھپا نہیں سکتی نا جب اس کی نگاہیں میری طرف اڑتی ہیں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ وہ مجھے خاموش دیکھنا پسند کرتا ہے میں بھولتے بھولتے رک جاتی ہوں اور وہ مسکرا دیتا ہے لیکن تم اس سے بات کر کے تو دیکھو یوں آنکھوں کو میں تو زندگی نہیں گزر سکتی نا پتہ نہیں وہ کون ہے اور پھر شادی شدہ بھی تو ہو سکتا ہے نہیں میں نے اسے ہمیشہ اکیلا ہی دیکھا ہے اس نے کسی لڑکی کو اپنے ساتھ میز پر بیٹھنے کی دعوت نہیں دی لیکن پتہ مجھے محسوس ہوتا جیسے مجھے ضرور بلائے گا تم نے خود بھی اس سے ملنے کی کوشش نہیں کی ایک دفعہ اس کی توجہ اپنی طرف کرنے کیلئے میں ذرا بلند آواز میں ہسی تھی تو اس نے اپنا مو اس انداز سے دوسری طرف پھیل لیا کہ مجھے شرم آگئی مجھے یوں لگا جیسے میں کوئی جرم کر بیٹھی ہوں اور اس دن سے ہسی میرے لبوں سے رخصت ہو گئی اور تم نے مجھ سے ساری باتیں چھپائے رکھی میں اس محبت کو گناہ کی طرح چھپانے لگی ہوں مجھے شرم محسوس ہوتی ہے لیکن کیا کروں اس کا خیال اس کی صورت ہر وقت میرے خوابوں میں میرے ذہن پر چھائی رہتی ہے لیکن آخر یہ کب سے آج پورے آٹھ دن ہو گئیں صرف دو دن میں ریسٹورو میں نہیں گئی لیکن چھ دن وہ وہیں اسی میز پر جیسے صرف مجھے دیکھنے کو بیٹھا رہتا تھا خاموش تنہا اگر یہ تمہارا وہم یہ ہو تو میں اپنے دل سے یہ سوال بار بار کر کے ہار چکی ہوں میں جانتی ہوں کہ میری شپی میں کشش ضرور ہے لیکن ایسی اور بھی کئی لڑکیاں ہیں اگر اسے مجھ سے کوئی لگاؤ نہیں ہے تو وہ اس انداز سے کیوں دیکھتا ہے آخر وہ مجھ سے کیا جاتا ہے بعض مردوں کو ہم جیسی ناتجربہ کا لڑکیوں کو ستانے میں لطف آتا ہے مگر میرا دل نہیں مانتا میں تو صرف یہ جانتی ہوں کہ مجھے اس سے محبت ہے اور وہ بھی مجھ سے ہے یہ تم یقین سے نہیں کہہ سکتی مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے درمیان ایک ایک سمجھوتا ایک معاہدہ ہو چکا ہے جس سے مضبوط کوئی اور رشتہ نہیں یہ تم ہی محسوس کرتی ہو نا محبت میں احساس دیز اور گہرانج ہو جاتا ہے تم ہمیشہ اس کی توجہ کی منتظر رہیں اگر وہ میری قوت برداشتی پر رکھنا چاہتا ہے تو میں اس کے لئے بھی تیار ہوں پر یوں تذبذب میں دن بتانے سے فائدہ اگر یہ معاملہ اتنا سنجیدہ نہ ہوتا اور اگر مجھے اس کا خیال ہر وقت نہ ستاتا رہتا تو میں اس کی جذبات کا اندازہ لگا سکتی تھی اچھا اب اس خیال کو اپنے اوپر اور زیادہ تاریخ نہ کرو اٹھو دفتر کا وقت ہو رہا ہے آج شام ریسٹران میں جائیں گے پھر تم خود اس سے بات کرنا اوہو بات تم ہی خیال ہی نہیں رہا یہ رہی میری اپلیکیشن لے جانا میں آج دفتر نہیں جاؤں گی دفتر نہیں جاؤ گی تو یہاں اکیلی کیا کرو گی چلو اٹھو خواب کی دنیا کو چھوڑ دو تم نہیں جانتی ٹائپ کرتے وقت مجھے اسی کی صورت دکھائی دیتی ہے ویسے میں رات سو نہیں سکی نا تو اس لئے اپلیکیشن تم لے ہی جانا لے جاؤ گی نا اچھا تم تیار ہے نا شام تمہیں لے کر ریسٹران جاؤ گی ذرا جلدی چلیں گے آج مشکل سے جگہ ملے گی یاد ہے پچھلے نیو یر پہ بھی کھڑے ہی رہے تھے آج تو خوب ہنگامہ ہوگا رات بارہ بیجے تک لوگ ہلڑ مت آئیں گے ہاں تم تیار ہے نا اچھا بجا رہی ہوں اچھا آج شام میں کتنی اداس ہوں میں کچھ کھا بھی نہیں سکی شاید یہ حقیقی مسررت ہے جس کی میں آدھی نہیں مجھے اس مسررت اور غم میں فرق محسوس نہیں ہوتا ہم اوہ بارش ہونے لگی کھڑکی میں سے باہر دیکھنے میں اپنے دریچے میں کھڑی باہر دیکھ رہی ہوں کچھ دیر بعد سیما مجھے لینے آئے گی کتنی تیاری سہیلی ہے میری کتنا فکر کرتی ہے میرا مجھے باہر جانے کے لئے تیار ہونا چاہیے لیکن میں تجھ سے ہوئی جی رہی ہوں عجیب اداسی کے حالت میں بارش کو دیکھ رہی ہوں ہاں بارش کوہر کی طرح مغموم ہے کبھی وہ وقت تھا کہ میں بارش کے منظر کو پسند کرتی تھی بجلی کی چمک اور کڑک مجھے بھلی معلوم ہوتی تھی اب مجھے کالی گھٹاؤں میں بگلوں کے قطار اچھی نہیں لگتی اور حجوم بازار میں پھرنا مجھے پیارا لگتا تھا ریسٹوران میں جب موسیقی کی پہلی دھن سنائی دیتی تھی تو سرور اور نشات سے میرا سر گھون جاتا تھا میری آنکھوں میں خوشیاں ناچنے لگتی تھی میرے ملنے والے کہتے تھے کہ میں محض زندہ رہنے پر ہی مطمئن اور خوش ہوں اگر اب وہ یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہاں دریچے میں کھڑی میں اپنے آپ کو زیادہ مومر اور تجربہ کار محسوس کر رہی مجھے یقین ہے وہ ریسٹوران میں میرا انتظار کر رہا ہوگا لیکن اس کی بے اتنائی میں زیادہ ارسے برداشت نہیں کر سکتی اسے آج مجھ سے مجھے مقاطب کرنا ہی ہوگا یہ امید اور نا امیدی کی زندگی تو ہر روز کی موت ہے میں میں ریسٹوران میں جانا نہیں چاہتی میں تو صرف اسے دیکھنے وہاں جاتی ہوں کاش وہ کہیں اور ملے کسی پارک میں کسی کیفے میں جہاں لوگوں کا حجوم نہ ہو جہاں میں اتمنان سے گفتگو کے سحر سے متاثر ہو سکوں کیونکہ باتیں تو زبان کی وجہے آنکھوں سے بھی بھگا کرتی ہیں موسیقی میں گھنٹے بھر سے بیکار بیٹھی ہوں مجھے اپنے میلے کپڑے اُلجے بالوں سے گھن آ رہی ہے مجھے تو آج اپنے آپ کو زیادہ دل کش بنانا چاہیے اوہ سیما بھی آ رہی ہوگی مجھے جلدی کرنی چاہیے موسیقی موسیقی آج میں بہت خوش ہوں وہ وہ مجھے دل کی دھڑکنوں قریب تر محسوس ہو رہا ہے اب ہم زیادہ دیر تک خاموش نہیں رہ سکتے اوہ خوشی سے میرے خوشی سے میرا گلہ رند گیا ہے یقیناً اس کی بھی یہی حالت ہوگی ہائی بارش کتنی اچھی چیز ہے خوشک موسم کتنا بے گیف ہوتا ہے اب ہمیں تیز تیز چلتی ہوئی ریسٹوران جاؤں گی میرے بالوں میں اٹکے ہوئے بارش کے قطرے موتیوں کی طرح چمکیں گے اور میرا جسم میرا جسم ٹھنڈ ٹھنڈ ہوا سے یخ ہوگا جیسے پرف میں لگا ہوا کوئی پھل یار ہو گئی اوہ آج تو نگاہ نہیں ٹھہرتی کئی بیچارے کو قتل کرنے کی اٹھان نہیں ہے دیکھیں کون قتل ہوتا ہے تو آ کر جائیں موسیقی 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 ہم تیز تیز چل رہے ہیں بارش اب پھوار میں تبدیل ہو گئی ہے سیما متواتر بولے جا رہی ہیں میں اس کی باتیں بہت کم سن رہی ہیں ہمیں دیر ہو گئی ہے کہیں وہ جانا چکا ہو یا شاید شاید ابھی آئے ہی نہ ہو ہائے اسی ایک میز پر بیٹھا آنکھوں ہی آنکھوں میں میرا استقبال کرتا ہے جو ہی میں دروازے میں داخل ہوتی ہوں وہ مجھ پر ایسی نظریں گاڑ دیتا ہے جو میرا جائزہ لیتی محسوس نہیں ہوتی مگر پھر بھی مجھے محسوس ہوتا ہے جیسے کہہ رہا ہو اکھار تم آ گئی میں سوچ رہی ہوں آج کوئی نئی چیز کھائیں گے سیما کی ناختم ہونے والی باتوں پر مجھے غصہ آ رہے ہیں بھولے جا رہے ہیں بھولے جا رہے ہیں دفتر کی باتیں موسم کی باتیں کھانے کی پہننے کی وہ لڑکی جوڑا رہی ہے نا آگے وہ لال کمیز والی میں چپ چاپ اس کے ہمارے چل رہی ہیں وہ ہماری اوپر والی دفتر میں کام کرتا ہے میں سوچتا ہوں وہ میری خاموشی کو محسوس کر کے سیما خود ہی خاموش ہو جائے گی لیکن وہ متواتر بولے جا رہے ہیں میں اس کے بولنے سے اس قدر اکتا گئی ہوں کہ اسے بھکمت ابا میرے ہونٹ پھٹ دا آئی سر کے مصنوعی پھول کو پاؤں تلے مسل ڈالنے پر کس قدر جیت کچھ کچھ آیا ہے اب میں نیا سال کے نئے نئے منشودے بنا کروں میں اپنا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتی میں خاموش چل رہی ہوں اب ہم رسٹوران کے قریب پہنچ گئے ہیں میرا دل نے زور زور سے دھڑک رہا ہے میں آہستہ آہستہ چلنے لگی ہوں مجھ پر کپ کپ ہی تحریح ہو گئی ہے سیما نے رسٹوران کا دروازہ کھولا سکرکن کا دھونوں موسیقی کی لہنے لیے ہمارا استقبال کرنے کو بڑھا ہے یہ آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھا گیا میں جی کڑا کر کے آنکھیں کھولتی ہوں شکر ہے وہ اپنے میز پر موجود ہے وہ اس دیکھن گمشور اور بجون سے کتنا بے ناظر دون رہا جاتا ہے اگر اس وقت مجھے تن کری یہ ستانی کی کوشش کرے تو وہ ضرور میری مدد کو کوٹ پڑے گا مجھا جاتی ہو وہ میری حفاظت کرے مجھ اس کے ذات پر یہ تمام ہو چکا ہے یہ کتنی عجیب بات ہے اپنے اس کے مطلق کچھ سے نہیں جانتی پھر بھی ایسی باتیں سوچنے پر اپنے آپ کو مجبور پاتی ہوں میں ریسٹورام میں آنا نہیں چاہتی تھی لیکن یقیناً کوئی طاقت ہے جو مجھے یوں کھینچ رہی ہے میں میں باغل تو نہیں ہو گئی ہوں ہیلو سیما بے بکوفوں کی طرح کھڑی ہوں سیما کو ایک ہی میز پر دو نشستیں مل گئی ہیں سیما کے دوست جو میرے بھی واقفیں ہمیں بلا رہے ہیں ریسٹوران کھچا کھچ بھرا ہو گا ہے میں سیما کے ساتھ میزوں کے گرمیان سے گزر رہی ہوں دیر این ڈالنگ کی وجہ سے ہوئی ہے ماف کیجئے گا سو ساری ایکسکیوز می ماف کیجئے گا شکر ہے ہم اپنی جگہ پر پہنچ گئے ہیں میرا حوصلہ نہیں پڑتا کہ میں اسے دیکھوں اچھا اب میں کوشش کر کے نظری اٹھا رہی ہوں ہمارے ساتھ والی میز پر بیٹھا ہے میرا چیرہ سرخ ہو گیا ہے اس سردی میں میرا ماتھا بسین میں کتروں سے بھر گیا ہے سمجھ تیز ہو گئی ہے سیما یہ سب محسوس کر چکی ہے اور مجھے آنکھوں میں سمجھا رہی ہے میں زمین میں دھزی جا رہی ہوں میرا جی چاہتا ہے یہاں سے اڑ جاؤں کہ کوئی جاتے بھی نہ دیکھ سکتے میری ہمت نہیں پڑتی کہ اسے جی بھر کر دیکھ بھی لوں بہت سے جوڑے ناچنے کو اٹھے ہیں سیما بھی جا رہی ہے نہیں نہیں میں نے جانے سے انپار کر دیا ہے اوہ میں تو میں تو اگلی اپنی میز پر رہ گئی ہوں وہ اور میں میں اور وہ بلکل نزدیک بیٹھیں مجھے یہ محسوس ہورا جیسی یہ نشست میں نے ارادتاً منتقب کی ہوں لیکن میں نے دانستہ تو کچھ بھی نہیں کیا تو کیا قدرت ہمارا ساتھ دے رہی ہے ہم ہم ضرور قدرت نے اسے میرے لئے منتقب کیا ہوگا ہائے شاید وہ مجھے انہیں خوبصورت نظروں سے دیکھ رہا ہے دیکھوں نہیں وہ تو بلکل ایک مجسمی کی طرح اپنی سیدھ میں دیکھے جا رہا ہے ہم اچھا شاید ابھی وہ میری طرف دیکھے گا ہم ہم تو کوئی نئی بات تھوڑی ہوگی ہم اگر ہم بودھ کیوں بنے بیٹھے ہیں بیٹھے بیٹھے میں اتنی بیزار ہو گئی ہوں کہ میرے جی میں آتا ہے کہ اگر وہ یہاں سے اٹھ جائے تو اچھا ہے ہائے ہائے وہ جلدی سے مجھ سے بات کیوں نہیں کرتا وہ مجھ سے بولے تو مجھے معلوم ہو سکے کہ جو میری حالت ہے وہ محسوس بھی کرتا ہے یا نہیں لیکن میری پاگلوں سے باتیں ہائے میں شرمندہ ہوں رہا ہوں چیکن سانوچس بک رقص کا دور ختم ہوتا ہے سیما اور اس کے ساتھ ہی واپس میزوں پر آتے ہوئے خدمتگاروں سے کچھ کھانے کو منگوا رہے ہیں سیما زور زور سے ہنس رہی ہے لیکن میں تو ظاہر کر رہی ہوں کہ میرا اور اس کا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن میرا یہ خیال کس قدر ہے مقانہ کیونکہ وہ تو اچھی طرح جانتا ہے کہ میں منتے ساتھ ہی باتھی ہوں مہمو صاحب آپ اس طرح دوسروں کی فیلنگ سے ہرٹ نہیں کر سکتے ہیں یہ دو لوگ کے اور ان کے ساتھ آگئے ہیں یہاں تو جگہ نہیں ہے چار کی بیٹھنے کی جگہ پر اب ہم چھے بیٹھے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ چھوڑی جانے ہیں آپ اس کی طرف سے رکھ گئی ہوں میں میں ہوں میں اور زیادہ کسک رہی ہوں میں نے اس کے کوٹ کو چھو لیا ہے میرے تمام جسم میں بجلی کی لہر دوڑ گئی ہے اب میں اس کی طرف گھوم گئی ہوں پہلی بار اسے جی بھر کر دیکھا ہے ماف کیجئے گا شاید اس نے محصول سے نہیں کیا وہ تو حیران ہے کہ میں اس سے کیوں آفی مانگ رہی ہوں میں یقیناً پگلی نظر آتی ہوں وہ تو مسکراتا ہوا مجھے دیکھ رہا ہے اچھا میں پھر کہتی ہوں ماف کیجئے گا کوئی بات نہیں اس کی آواز کتنی پیاری ہے مردانہ آوازیں زیادہ پرکشش نہیں ہوتی لیکن اس کی آواز میں ایک خاص جازبیت ہے مجھے اس کی ہر چیز پیاری معلوم ہوتی ہے کتنی پیار سے کہا ہے کوئی بات نہیں لیکن کیا وہ صرف یہ ہی کہنے پر اکتفا کرے گا وہ بات یہاں پر ختم کر دے گا میں ہی بات شروع کروں آج بہت زیادہ گرمی ہے نہیں نہیں سر دی بہت زیادہ کیا؟ گرمی؟ ہم؟ سرتی وہ مسکرا رہا ہے مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ میرا مزاک اڑا رہا ہو اب وہ خاموش اور بغیر آنکھ جھپکے مجھے دیکھ رہا ہے جیسے جیسے وہ چاہتا ہے کہ میں یوں ہی پاگلوں کی طرح بکھلائی ہوئی بولتی رہا ہوں میں بہت زیادہ چذباتی ہوئی جا رہی ہوں وہ میری کوئی مدد نہیں کرتا اچھا میں پھر سنبھلتی ہوں یہ آرکیسٹرا ہم؟ ہم؟ برا نہیں ہے یہ الفاظ اس نے محض مجھے خوش کرنے کے لئے کہے ہیں میں اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہی ہوں ہم؟ یوں لگتا ہے جیسے میں نے کوئی بے موقع بات کی ہے ہائے اب پتہ نہیں آگے کیا کہوں وہ اسی طرح مجھے دیکھے جا رہا ہے کبھی کبھی تو یوں لگتا ہے جیسے وہ میرے متعلق سوچ ہی نہیں رہا لو پھرگی کیا بات ہوئی؟ اس بات سے تمہیں جلنے لگیں وہ ایک برا آدمی بھی ہو سکتا ہے لیکن میں نے پہلے تو ایسی جذبات محسوس نہیں کیا بہرحال وہ جتنی دیر میرے متعلق سوچتا ہے خواہ کسی بھی پیرائے میں کیوں نہ ہوئی اس سے مجھے دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے اگر میں ہر وقت اس کے متعلق سوچتی ہوں تو یہ اس کا خصور ہے اگر وہ مجھے پسند نہیں کرتا تو مجھے اس انداز سے بار بار دیکھنے کا اسے کوئی حق نہیں ہے اور اگر وہ یوں ہی دیکھتا رہتا ہے اپنی دلکش نظروں سے تو میرا یہ یقین ٹھیک ہے کہ وہ مجھ سے پیار کرتا ہے پیار مجھ سے وہ میں نے آج تک کبھی کوئی لڑکا اتنا خاموش اور شرمیلہ نہیں دیکھا جیسے وہ لڑکا بھی نہیں ہے پا قیدہ مر تھے اس کی عمر کوئی تیس سال کے لگ پک ہو گئی میں نے کافی کا آدھا پیالہ ہلک میں اندیل لیا ہے پتہ نہیں یہ میرا بخلانہ کب دور ہوگا چینی والا چمچہ پیالی میں پیالی والا چینی میں میں نے بھی کمیز پر دودھ کرا ہے مجھے نہیں اسکے ب Path ہنس رہے ہیں ہنس رہے ہیں میں بھی تو کبھی ہنس رہی ہیں میں نے کہا آپ رکس نہیں کرتے مجھے پسنے اس کا لہجہ سخت ہو گیا ہے مجھے جواب دے کر اس نے مون دوسری طرف پھیل لیا ہے پھر ایک مسلسل خاموشی تاری ہو گئی ہے یوں جیسے ہم کوسوں دور بیٹھیں ہائے اس کا خیال میری جان نہیں چھوڑتا اب میں سمجھی کہ وہ یہاں کیوں آتا ہے اس ریسٹوران سے اس کی یادیں وابستہ ہوں گی مجھے یقین ہو چلا ہے کہ میں اس کی کسی واقف لڑکی سے مشابہ ہوں گی اس لئے وہ ہر وقت میری طرف دعوتی نظروں سے دیکھتا رہتا ہے میں اس خیال سے کرسی میں دھسی جا رہی ہوں میں ایک بے بس انسان ہوں میں صرف یہی تو ہوں میں بھی کیا سوچ رہی تھی کیسے کیسے خواب میں نے دیکھے تھی جرنوں کا سنگیت میں نے سنا تھا کس کے لئے ایسے مرد کے لئے میں بیمار لگنے لگی ہوں میں کانپ رہی ہوں اس نے اپنا ہاتھ میرے بازوں پر رکھ دیا ہے جی یوں محسوس ہوتا ہے اگر وہ جلدی سے اپنا ہاتھ اٹھا نہ لے گا تو میں یہ اکدام چیخنا شروع کر دوں گی میرے ساتھ رہوا پی ہوگی میں نے اس بات میں سر ہلا دیا ہے میں اپنے خونٹ کاٹنے لگی میرا گلہ سوک رہا ہے اس نے ہاتھ کے اشارے سے بیرے گبرایا ہے بیٹر اس نے دو پیاریوں میں قیوان دیل لیا ہے اب اس نے مجھے پیالی اٹھانے کو کہا ہے تمہارا جانے صحت تمہاری مسررت میری گوڑیا ہائی کتنا اپنا ہے میں پہوا پی رہی ہوں سیما نے میری طرف ایسا اشارہ کیا جس سے مجھے یوں لگایا جیسے کہہ رہی ہو موسیقی 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 ریسٹوران سے لوگ جا رہی ہیں سیما تھکی تھکی لگتی ہے مجھے اشاروں سے کہہ رہی ہے چلو اٹھو لیکن میں نے اس کے ساتھ گھر واپس جانے سے انکار کر دیا ہے وہ موں بنا کر اپنا ہاتھ بڑھا رہی ہے اچھا بات نہیں اس کے لیے تو زندگی بڑی طویل ہے لیکن میں شاید دو ایک منٹ اور زندہ ہوں مجھے میرے دل کی آواز سنائی دیتی ہے اگر میں تو خاموش بیٹھی ہوں شاید یہ اس کی آواز ہے وہ میرے دل میں عجیب احساس ہے اب ریسٹوران کی شامی مدم ہو گئی جس طرح بارش میں گلی کی بطیاں میں نے اور اس نے قیوہ ختم کر لیا ہے میں نے اپنا بیگ کھولا ہے آئینہ دیکھنے لگی میری آنکھیں یوں چمک رہی ہیں جیسے اندھا تالا اب روشنی سے چمک پتا ہے میری بھویں پھڑک رہی ہیں میرا موں بھیگا ہوا ہے اوہ اب مجھ میں ایک خوصلہ پیدا ہو رہا ہے ایک جرت یوں میں اپنے دونوں ہاتھ میز پر رکھتیم اور ٹک ٹکی باندھ کر اس کی طرف دیکھنے لگیم ہاہ اس کی ایک نظر میں آگوش کسی مدھوشی ہے تقریباً سب لوگ جا چکے ہیں اور بیروں نے بھاری پردے دروازوں اور کھڑکیوں پر کھینچ دیئے ہیں میں اس سے بات کرنا چاہتی ہوں میں آج اپنا دل اس کے سامنے کھول کے رکھ دوں گی اور اسے بتاؤں گی کہ کیسے کیسے وسوسے اور شبہات مجھے تنگ کرتے ہیں مگر وہ مجھے یوں کیوں دیکھ رہا ہے جیسے میں کوئی کھوئی ہوئی روح ہوں وہ کچھ مغموم اور اداس نظر آنے لگا ہے کیوں آخر آخر وہ بولتا کیوں نہیں میں نے کہا سنیے تمہیں اب گھر چلے جانا چاہیے مجھے ماف کرنا میں تمہارے ساتھ نہ جا سکوں گا مجھے یہاں کچھ دیر اور ٹھیرنا ہے یہاں اور ٹھیرنا ہے میں یہاں کسی سے کہہ دیتا ہوں تمہیں چھوڑ آئے گا ہم میری آنکھوں سے خود بخود تیزی سے آنسو بہنے لگے ہیں میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا ہے تم رو رہی ہو نہیں یہ نہیں ہو سکتا تم مجھ سے ایسا سلوک نہیں کر سکتا اب مجھے کوئی طاقت تم سے جدا نہیں کر سکتی تم میرے خوابوں میں بستے ہو میں نے تم سے محبت کرنا سیکھا ہے تم میری زندگی ہو تم دن رات میرے دل کی گہرائیوں میں رہتے ہو اور تمہیں یہ سب کچھ معلوم بھی ہے میں نے صرف اتنا کہا ہے کہ مجھے یہاں اور ٹھیرنا ہے میرے بغیر اگر تم نے ایک بار بھی مجھے ہکارت سے دیکھا ہوتا تو آج میری یہ حالت نہ ہوتے یہ بات آگاز ہی میں ختم ہو جاتی ہے بتاؤ بتاؤ مجھے دیکھ کر تمہیں کسی اور عورت کی تمہاری کسی محبوبہ کی یاد آتی ہے نا چلو مجھے منظور ہے مجھے اس کی بھی پرواہ نہیں کہ تم اب بھی اس سے پیار کرتے ہو لیکن یوں خاموش نہ رہو میں نے اس کے سوا کبھی کچھ نہیں سوچا کبھی کچھ نہیں چاہا میں تمہیں ہر جگہ پاتی ہوں کبھی 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 تو بازار میں ان آدمیوں کے پیچھے والے ہانا دور پڑتی ہوں جن کی ذرا سی مشابت تم سے تھی جب میں گھر میں ہوتی ہوں تو تم سے بلند آواز میں باتیں کرتی ہوں کپڑے پہنتے وقت میں نے تمہاری پسند اور ناپسند کو مقدم سمجھا ہے میں نے اپنے بالوں کا انداز بھی بدل لیا ہے تم نے محسوس نہیں کیا کہ میں نے تمہاری پسند کو میں جان گئی ہوں بیرا چائے ایک نادان لڑکی محبت کر کے اتنا سلج گئی ہے تم محسوس نہیں کرتے معلوم نہیں تم نے مجھے کیا کر دیا ہے مجھے اپنے ساتھی برے لگتے ہیں میں ہر جگہ اجنبی سی ہو گئی ہوں میں تو ہر وقت تمہارے ساتھ رہتی ہوں تم نے مجھ سے میری پہلی زندگی چھین لی ہے اور نئی زندگی دینے سے گریز کر رہا ہوں میں کیا کروں میرے پاس باقی کیا ہے اس نے اپنا سر اوپر اٹھایا ہے اب میرا ہاتھ اس نے تھام دیا ہے میرا دل رک رہا ہے وہ کچھ کہنے لگا ہے اے خدا مجھے صبر دے میں سب کچھ برداشت کر لوں گی لیکن میں اسے چھوڑ نہیں سکوں گی میں تو اس کی آنکھوں میں جھلک رہی ہوں میں منتظر ہوں کہ کچھ بولے لیکن وہ پریشان کیوں ہے اورکیسٹرہ خاموش ہو گیا ہے سازندے ساز سنبھال رہے ہیں پیانوں بندگاں بیت کرسیاں میزوں کے نیچے دھگیل رہے ہیں چاروں طرف سن ناٹا چھا گیا ہے اور میں میں بے جینی کے عالم میں بیٹھی اس کے بولنے کی منتظر ہوں اگر وہ میرا ہاتھ چھوڑ دے تو میں یقیناً دھڑان سے گر پڑوں گی اس کا ہاتھ میری زندگی کا سہارہ ہے وہ چائے پینے لگا ہے سرتی بڑ گئی ہے لیکن نہیں میں چائے اور نہیں پیوں گی میں پاگلوں کی طرح اپنے آپ سے باتیں کیے جاری ہوں میرے ہواس جواب دے چکے ہیں میں تو جیسے فضا میں مولک ہوں میں گرنے لگی ہوں یہ احساس کتنا بھیانک ہے مکمل خاموشی اور یہ جان لیوہ انتظار وہ بولنے لگا ہے میرے گمان میں بھی یہ نہ تھا کہ بات یہاں تک آ پہنچے گی مجھے معاف کر دو لو یہ چائے میرے ساتھ پیو پھر اس کے بعد ہم ایک دوسرے سے جدہ ہو جائیں گے میں بادا کرتا ہوں کہ میں یہاں پھر کبھی نہ ہوں گا میں تمہیں گھر تک چھوڑنے نہیں جا سکتا کیوں یہ تم نہ سمجھ سکو گی بس میں صرف اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں اس کا ہر لفظ میرے ذہن پر یوں گرا ہے جیسے جیسے میرے شعور کو چیرتا ہوا میری روح میں جذب ہو گیا ہو وہ میری آنکھوں میں بغیر پلک جھپکے عجیب انداز سے دیکھے جا رہا ہے میرے اللہ کیا بات ختم ہو رہی ہے مگر یہ تو معلوم ہو کہ کیوں اس کی آنکھوں میں چمک بیدا ہوئی ان میں محبت بھی ہے اور بددلی بھی کہو یہ سب کیوں ہے کیوں تو تم واقعی جاننا چاہتی ہو ہاں وہ دفعہ تن مختلف معلوم ہونے لگا ہے اس کے چہرے پر مایوسی کیا اثار ہیں خدا رہا بولو خدا رہا بولو تم کیا کہہ رہے ہو میں تو کویا کیا یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے کیا فیصلہ مجھے تو صرف یہ معلوم ہے کہ تم میرے ہو تم واقعی میرے تم سبر آزما ہو تم مجھ سے پیار کرتی ہو نا ہاں میں تو پھر آؤ چلیں مجھے 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 بغیر ٹانگوں کے کھلتے ہیں پھول کتنے کم کھلتے ہیں پھول کتنے کم لگتا ہے مہنی حمید نے یہ ڈراما اوروں کے لئے کم اور اپنے پھول کتنے کم نے لئے زیادہ لکھا کیونکہ سارے ڈرامے میں انہی کی آواز کے پھول کھلے ہیں